سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینطارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و ازنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا و رزقنا اتباعا اللہمہ رنال باطلہ باطلہ و رزقنا اتنابا آمین سم آمین اہلو کو جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہارے مملوک مملوک کون ہوتے ہیں خادم مملوک خادم ہوتے ہیں ماتحت ہوتے ہیں جو ہماری ملکیت میں ہے ایمان لانے والو لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی اکل کی حد کو نہیں پہنچ تین وقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کرے کب تین وقات صبح کی نماز سے پہلے دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو یعنی کچھ اپنے گارمنٹس ریسٹ کرنے کے لیے کیلولے کے لیے اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں نہ تم پر نہ ان پر تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی جانا ہی پڑتا ہے اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنے اشادات کی توضیح کرتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے اللہ علیم اور حکیم نے تین وقات میں دو لوگوں کو اجازت کا عدب اور سلیقہ سکھایا ہے استیزان کا حکم اب گھر کے اندر بتایا جا رہے ہیں استیزان اجازت کا طلب کرنا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب گھر کے باہر سے کوئی اندر آئے کوئی مرد کوئی عورت تو اجازت طلب کرے غیر بیوتکم یعنی اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی اور کے گھر میں جاؤ تو باہر جانے سے پہلے کسی کے گھر میں داخل انہوں نے سے پہلے اجازت کا طلب کرنا بیچھے ہم پڑ چکے پھر ہم حدیث کی روح سے بھی پڑ چکے ہیں آگے بھی آئے گا اللہ سبحانہ تعالی نے بالغ مردوں کو گھر کے اندر بھی استیزان کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے کہ جب بھائی یا باپ اپنے گھر کی بالغ عورتوں کے پاس جائیں تو کیا کریں اجازت طلب کر لیا کریں تو گھر سے باہر استیزان کا طریقہ ہم نے پہلے دیکھا اور گھر کے اندر بالغ مردوں کے لیے استیزان کا طریقہ ہم نے حدیث کے ذریعے دیکھا اب گھر کے اندر ہی استیزان کا ایک اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا سورہ نور کے یہ سارے طریقے کونسے سٹیپس ہیں انسددادے بے حیائی کے سٹیپس ہیں مارشے کے اندر بے خیائی فہاشی بدکاری کے روک تھام کے سٹیپس ہیں دیفرن سٹیجز دیفرن سٹیپس دیفرن لیولز پر سکھائے جا رہے ہیں گھر کے اندر دو لوگوں کو چھوٹے بچے اور یہاں ماتحد کام کرنے والے ملازم خادم بغیرہ ان کے لیے یہاں غلام لونڈیاں بغیرہ ان کو تین اوقات پر ازواج یعنی میاں بیوی شوہر اور بیوی کے پاس اجازت لے کر آنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے تین اوقات بیلہ نے بڑے کلیلی ہائی لائٹ کر دی ہے ایک وہ دوپہر کے کیلولے کا وقت کیونکہ زیادہ انسان جب سوتا ہے ریٹائر کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ لیباس چکے ہیں وہ کھول دیا جاتا ہے سطر کے کھلنے کا امکان ہے وہ مرد ہیں یا عورت جو بھی پورے کے پورے کپڑے اتارنے کا تصور نہیں کچھ کپڑے جس کی وجہ سے انسان زیادہ ریٹائرنگ کے لیے کمفٹیبل ہوتا ہے یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اور پھر دوسرے دو وقت ہیں فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد یہ تو رات کو سونے کے اوقات ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پر وہ اوقات ہیں جو ازواج کے لیے میاں بیوی کے لیے زوجین کے لیے ان کی انٹیمیسی ان کی پریویسی کے ٹائمنگز ہیں دین کے حکمات بڑے فطرت والے حکمات ہیں اور شریعت سب کی جائز روحانی جسمانی مالی ضرورتوں کو کیٹر بھی کرتی ہے پلان بھی کرتی ہے اور اس کے مطابق ایچوکیٹ بھی کرتی ہے تو ازواج کی پریویسی کو انشور کرنے کے لیے یہ تین اوقات میں ان دو لوگوں کو اجازت مانگ کر ان کے بالدین یا زوجین کے پاس جانے کا عدو پر صلیقہ سکھایا جا رہا ہے اصل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اجازت کی کوئی سوٹ نہیں ہوگی کہ ظاہر ہے سارا دن بھاگ بھاگ کی امی کے پاس نہیں آ رہے ہوتے اب کوئی چھوٹا سا کٹ لگیا تو امی کے پاس آ رہے ہیں گر گئے ہیں تو امی کے پاس آ رہے ہیں شاپ نہ نہیں مل رہا تو امی کے پاس آ رہے ہیں کپ بھی پھڑ گئی تو امی کے پاس آ رہے ہیں اور ملازمائیں اور خادمائیں بھی دو دو منٹ کے بعد باجی کے پاس بھاگ کے آ رہی ہیں باجی اب یہ نمک دیکھ لیں اب یہ گھی دیکھ لیں آپ یہ برتن دیکھ لیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا بار بار ان کو تمہارے پاس آنا چاہنا ہوگا لیکن یہ تین وقت وہ جب تمہارے پاس آئیں گے چاہے ان کی ریکوائرمنٹ کتنی کلوسل ہے اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے اصل میں یہ حقامات تو اس پس منظر میں دیئے گئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کا سیٹ اپ بہت ہی سمپل تھا نہ دروازے تھے نہ دہلیزیں تھیں نہ دروازوں کے اوپر کوئی پردے ڈالے ہوئے تھے ان کے پاس تو اپنے لباس اپنے جسموں کو ڈھاپنے کے لیے نہیں تھے کتاب و صلات پڑھی تھی نا کہ لباس ایک لباس میں دو نمازوں میں نماز ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے گھر سمپل مٹی کے گھروندے بنائے ہوئے ہیں نہ کوئی لکڑی لکڑی تو ان کے پاس کھانا کعبہ کا دوسرا دروازہ بنانے کے لیے ان کے پاس لکڑی نہیں تھے ان کے گھروں میں کہاں دروازے کفل تھے بہت سادہ سیٹ اپ تھا تو اس سیٹ اپ میں ان کو سکھا دیا گیا کہ زوجین کی یہ ذاتی معاملات کا جو وقت ہے اس پہ ان کے پردے کا احتمام کیا جائے لیکن احتمامات صرف اس دور کے لئے نہیں ہوتے ہر حکم ہر دور کے لئے قیامت تک کے لئے آج کے دور میں تو اس حکم میں اس شکل میں اطلاق ہے ہی نہیں کیونکہ گھروں کا سٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہمارا آکیٹیکچر فرق ہے پسماندہ سے پسماندہ غریب سے غریب گھر کے بھی کمروں کے اوپر دہلیزیں بھی ہیں دروازے بھی ہیں چٹکنیاں بھی ہیں کنڈیاں بھی ہیں ڈور لوکس بھی ہیں اور زوجین کے آپس کے تعلقات کے معاملات اور مراحل میں دروازے وغیرہ کو بند کرنا بڑا آسان ہے بڑا سہل ہے اور ظاہرہ کیا بھی جاتا ہے آج کل کے معاملات میں زوجین کا پردہ آج کے حالات میں مشکل نہیں ہے لیکن یہ حکم کی نویت آج بھی آج بھی موجود ہے یہ حکم بنیادی طور پر کیوں دیا گیا وہ بچے وہ ملازم جن کو سارا دن زوجین کے پاس جانے سے منع نہیں کیا گیا ان نوقات میں کیوں منع کیا جا رہا ہے تاکہ وہ چھوٹے بچے وہ کچھے ذہن والے نابالغ بچے جو بہت سے چیزوں کو نہیں جانتے لاعلم ہے انویر ہے ان کی ان کی نگاہ ان کی نظر کسی ایسے کام کسی ایسے عمل کسی ایسی سرگرمی کسی ایسی حالت پر پڑ جائے یا وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لے کوئی ایسی حالت کوئی ایسا عمل کوئی ایسی کیفیت دیکھ لے یا اس کا مشاہدہ کر لیں یا کوئی ایسی بات ہی سن لیں نہ وہ سمجھ پائیں گے نہ وہ کمپریہنڈ کریں گے اور نہ ان کے لئے کمپریہنڈ کرنا اور سمجھنا ضروری ہے بلکہ ان کو اس ایکسپوزر سے بچانا ضروری ہے کیونکہ ان کچھے ذہنوں کا کی سوچ کی نہج بتل جائے گی نہ بھالک بچے نہ وہ اس چیز کو سمجھ پائیں گے نہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ ان چیزوں کو دیکھنا یا سننا الٹا ان کے لئے نقصانتے ثابت ہوگا اس لئے ان ازواجی معاملات کے پردے کو قائم رکھا گیا ہے تاکہ نہ یہ کچھ سنے نہ کچھ دیکھیں آج کل کے گھروں کی سسٹم کے اندر اس پردے کو تو قائم کر لیا جاتا ہے لیکن وہ دیکھنے اور سننے سے بچنے کا احتمام نہیں کیا جاتا والدین یا زوجین اپنی پریویسی یا ان زوجی معاملات کی پریویسی کو تو انشور کر لیتے ہیں لیکن اتنو بڑا قدے آدم LCD لاؤنج کے اندر لگا کے ریموٹ اس بچے کے ہاتھ میں دیکھیں اس کو سب سننے اور اس کو سب دیکھنے کی فری اپرچونٹی آسانی سے پروائیڈ کر دی جاتی ہے اس کو انٹرنیٹ کا کنیکشن دیکھیں ایک کلک کر ہر غلط سین ہر غلط نظارہ ہر بے ہیائی فہاشی کا منظر ہر اریانی کی ایگزیبیشن دیکھنے کا موقع فرہم کر دیا جاتا ہے یہ ہے جو یہ قائد سکھا رہی ہے کہ اپنی اولادوں کی نگاہوں ان کی نظروں ان کے کانوں کو ان نظاروں سے ان باتوں سے محفوظ رکھنا ہے آج کے اس میڈیا اس ٹی وی اس کیبل اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو نظارہ جو سین جو جملے شاید وہ دیکھیں یا پڑھیں گے وہ ایک نظارہ ان کی سوچ کی سمت ان کے ذہن کے دھارے کو ساری زندگی کے لیے بدلنے کے لیے کافی ہے اس آیت کے حکم کے حوالے سے آج بچوں کی حفاظت کرنی ہے آج اپنے گھر کو پاک رکھئے اپنے گھروں کو صاف رکھئے اس بےہیائی فہاشی کا کلچر جس میں ٹی وی کی سکرین کے اوپر چلتے چلتے آنن فانن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا سے کیا بن جاتا ہے اس سے حفاظت کرنی ہے اپنی بیٹوں کی نگاہیں اپنی بیٹیوں کی حیاء عصمت آبرو کی حفاظت کے لیے ارے حفاظت تو ایک مرگی بھی کر لیتی اپنے بچے کی میں اور آپ اشف مخلوقات ہو کہ اگر اپنی بچوں کی حفاظت ان شیعتین کے جانوں سے نہیں کر رہے تو یاد رکھئے کہ ہم اپنے فرائزت نہیں کر رہے اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے کہ شاید تمہیں کچھ بات سمجھ میں آئے تمہارے بچے جب اکل کے پاس آئے تو انہیں چاہیے اجازت لے کر آئے یا کم کھنگار ہی دیں تاکہ وہ اپنے پردے اور اپنے سطر کا اتمام کر اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھلتا ہے وہ علیم اور حکیم آیت نمبر سکسٹی پھر ایک اور نسخہ سکھاتی نظر آ والقوائد من النساء اللہ تی لا یرجون نقاخ پلیس علیہ جناہ ان یزعن سیاب هن غیر متبرجات بزین وان یستعفف خیر لہ واللہ السمی علیم سمی اور علیم رب اب عورتوں کو ایک خاص عمر زندگی کے حصے میں ایک چیز کی لچک اور چھوٹ دیتا نظر آتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ لچک عام نہیں یہ نچک ایک خاص زندگی کے حصے میں دی جارہی ہے اور وہ بھی مشروط ہے ایک خاص زندگی کے حصے میں خاص حالت کی عورت کو اجازت دی جاری عورتوں کو کہا تھا دیکھو گھروں سے نکلوگی ویسے اپنے گھروں میں وقار سے عزت سے بیٹھی رہنا اور جب گھروں سے باہر نکلوگی اپنی اگزیبیشن اور اپنی دیمنسٹریشن کر کے اپنے آپ کو زیادہ پرومیننٹ کرتی بھی نہ نکل اور پھر کیسے پرومیننٹ نہ کرنا لیکن یہاں پر وہ جو سورہ احزاب نے جلباب اڑائی تھی اس عورت کو تاکہ اس کی زینت گھر سے باہر نکلے اور اس کا تبرج نہ ہو جائے وہ جلباب جو اللہ نے اس کو سورہ احزاب میں خاص طریقے سے ہاتھ پکڑ کے اڑنے کا سلیکہ سکھایا تھا تاکہ گھر نکل گھر سے نکلنے والی متبرجات کی صف میں شامل نہ ہو جائے اور اس کی زینت نہ کھل جائے اس جلباب کو ایک خاص کیٹگری کی خاتون کو جب وہ کچھ شرطیں پوری کر لے اس کو اتار کے رکھنے کی اجازت دی جاری یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ان عورتوں پر کچھ گناہ نہیں اگر وہ اپنے کپڑے اتار دیں تو اس سے ملاد سارے کپڑے نہیں ایسے مراد وہ جلباب ہے جو سورہ احضاب نے زینت کو چھپانے کے لئے سکھائی تھی یہ کس کو اجازت دی جاری ہے اس حکم کی نویت کو سمجھ نہ ضرور ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَائِ أَلَّا تِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا بیٹھ رہنے والی عورتوں میں سے وہ عورتیں جو نکاح کی اب رغبت نہیں رکھتی امید نہیں رکھتی خواہش اور ڈیسائر نہیں رکھتی آیت کا مانی اور اطلاق تو شاید شاید کا لفظ موضوع نہیں ہے یقیناً بہت فرق ہے لیکن جو خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں ان کا طریقہ کچھ یہ مانی نکال لے کا نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حیز سے مایوس اور ناومی دورتے ہیں القوائد من النساء اور لا یرجونا نکاح کی تفسیر میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے حیز رکھ چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں پوسٹ منو پوزل خواتین جن کے پیریرز رکھ چکے ہیں اس سے مراد وہ عورتیں کہ اللہ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ جن کے حیز رکھ گئے ہیں اب ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اپنی جلبابیں اتار کے اپنے پردے کا وہ احتمام نہ بھی کریں تو پھر خیر ہے ایسی عورتوں کیلئے معاملہ نہیں اصل بات ہے کہ ایسی یہ حیز سے مایوس عورتوں کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آج پوسٹ منوپوزل خواتین ساری دنیا کی آرائش اور بناؤ سنگھار کرتی بھی نظر آتی سارا بننے سورنے کا شوق ابھی بالکل ویسے ہی متحرک ہوتا ہے ارے آج پارلر کن سے بھرے پڑے ہیں پارلر بوتیکیں ڈریس ایگزیبیشنز یہ انجیوز چلانے والیاں ایٹی پرسنٹ تو اس کیٹیگری کی ہیں جلسوں میں جا کے فیس پینٹ کر کے ناچنے والیاں اسی فیصہ تو اس کیٹیگری کی ہے ان کو جلباب اتارنے کو نہیں کہا جا رہا ہے ان کے پردے کو گھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی یہ کون سی ہیں بیٹھ رہنے والیاں بیٹھ رہنے والیاں رہتی ہیں آج کے معاشر میں یہ بیٹھ رہنے والی عورت بھی نظر نہیں آتی پیشتے زمانے میں ایک گھر ہوتا تھا گھر کا ایک سہن ہوتا تھا اس میں ایک بڑی بی ہوتی تھی اس کی آٹھ دس بہویں ہوتی تھی بیس پچیس پوتیاں ہوتی تھی اور وہ ایک بڑی بی بیٹھ رہنے والی ہوتی تھی جو بیٹھ کے دعائیں کرتی رہتی تھی وہ بیٹھ رہنے والی اپنے کمرے سے اٹھ کے مشکل سے اپنی پوتی یا پوتے کا ہاتھ پکڑ کے آکے سہن میں دالان میں اپنی چار پائی پر جو اکثر اس کی نماز کی جگہ ہوتی تھی وہ وہ بیٹھ جاتی تھی یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ پوتی کا ہاتھ پکڑ کے آتی تھی آج پوتی کا ہاتھ کہاں پکڑے گی پوتی تو یہاں تو ٹیوشن سینٹروں میں ہوتی ہے اور یہاں پوتی کے ہاتھ میں ایک آئی فون ہوتا ہے یا آئی پیڈ ہوتا ہوتا آگیا آما وکر لے لو کیوں وکر لے لو کیوں کہ تو پوتیا بڑی تھوڑی ہیں اور پھر وہ پوتیا ہوتی بھی نہیں آج ہمارے گھر اور ہمارے معاشروں کا رنگ پتل گیا آج ہم نے ان مہباپوں کو واقعی اپنے جنت کے دروازے سمجھنے کا انکار کر دیا وہ بیٹھ رہنے والی مشکل سے اپنے کمرے سے چل کے سہن میں آ جاتی تھی اور بس وہ سارا دن وہیں بیٹھی رہتی تھی وہیں وہ وضو کرتی تھی ہلکا سا چل کے نماز پڑھ لیتی تھی وہ وہیں بیٹھی بیٹھی اپنی اپنی بہو کا لہسن اس کا پیاز اس کی سبزی بھی بنا دیتی تھی میں نے دیکھی ایسی بیٹھ نی آج کی نسل میں شاید نہ دیکھی ہوں ہم ان بیٹھ نی والی کو بیٹھانے پر بھی تو تیار نہیں کیونکہ بیٹھانے والی بیٹھانے والی بیچاری پھر بچے سنبھالتی رہ گئی یہ بیٹھ رہنے والی ہے جو نہ بازار جا سکتی ہے نہ یہ شاپنگ کرتی ہے نہ ونڈو شاپنگ کرتی ہے نہ یہ ہوتلنگ کرتی ہے نہ یہ دائننگ آؤٹ کرتی ہے نہ یہ بوتیک پہ جاتی ہے نہ یہ پائلر پہ جاتی ہے نہ یہ میلے پہ جاتی ہے نہ یہ انجی چلاتی ہے نہ یہ کسی نہ یہ کسی کسی بھی قسم کے گھر کے معاملات سے باہر جاتی ہے یہ گھاری بس بیٹھی رہتی ہے اب سمجھ آئیے یہ کون ہے بالکل جو بوڑی ہو چکی ہے مشکل سے چلنے کے قابل ہیں اور اس کو کسی قسم کی نکاح کی نا امید جس کی آنکھوں پہ جھوریاں جس کی کمر جھکی جس کے لئے کہتے ہیں نہ موں میں دانت نہ پیٹ میں آن کی تو وہ بڑیہ پھونس ہے جس کو اجازت دی جاری یہ آج کی پوسٹ مینو پوزل انجیو چلانے والی خاتون نہیں ہے اس سے پوسٹ مینو پوزل خاتون کو حکم اخذ نہیں ہوتا یہ وہ بیٹ نانے والی جو دنیا کے مشاغل میں سے کسی مشغلے میں کام نہیں لیتی نکاح کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی رغبت نہیں ہے کوئی رجحان نہیں ہے وہ بڑیہ پھونس ظاہر ہے اب وہ چادر لے گی کبھی اس کا جوڑ دکھتا ہے کبھی ہاتھ پکڑتی ہے کبھی پاؤں پھسے گا کبھی آنکھوں کے اوپر موتیا اتر ہے اس کو اجازت دی جارہی ہے اس بڑیہ کو اجازت دی جارہی ہے جو شاید اپنی جھکی وی جھکی وی کمر کے ساتھ اپنی اپنی دھندلائی وی نظر کے ساتھ اپنے کپ کپ آتے ہاتھ کے ساتھ اپنی جلباب کو شاید سماج نہیں رکھ دی اس کو اجازت دی جارہی ہے جہاں رب اجازت دیتا ہے ان اجازت کو وہی تک رکھنا بندگی کا طریقہ ہے اللہ نے اس بڑیہ خاتون کو بھی جس کی قیفیت میں نے آپ کو بتائی اس کو بھی شرط لگائی ہے یہ بھی اپنی جلباب اور اپنے وہ کپڑے پردے کے تب اتار کے رکھے گی غیرہ متبر جات جب اس میں تبرج کا شوق نہیں ہوگا اس بڑیہ کے اندر بھی اس بڑیہ کے اندر بھی اگر تبرج کا شوق ہوا بس سوق آتا ہے نظر کبھی کبھی بہت ہی بوڑیوں کے اندر بھی یہ شوق نہیں گیا بہت میں ایک تفہہ جنازے پہ گئی اور وہ بڑے تمام کے ساتھ لال کلر کی نیل پالش لگانے پر اسرار کر رہے تھے کہ یہ ہم نے ضرور لگانی ہے سبیت کو بار ہا سمجھانے اور تقریباً پورے وہ شاید پندرہ دن وینٹلیٹر پر رہی اور گھر والے باقاعدہ نیل پالش اتار کے ریفریش کرتے تھے کہ اما دوسرے دن سے زیادہ نیل پالش نہیں رکھتی تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ابھی بھی اگر اس میں تبرج کا بڑیہ ہمیں ابھی بھی اگر تبرج کا شوق ہے ابھی بھی اس کو اپنی زینت دکھانے کا شوق ہے تو پھر بھی یہ بھی نہیں اتار سکتی اور ویسے اللہ نے اس بڑیہ کو بھی کہہ دیا ویسے یہ پاک دامنی کرے نا اور اپنی چادر لیے ہی رکھے خیر اللہ خنہ یہ اس کے لئے بہتر اللہ سننے اور جاننے والے اللہ جانتا تم کس نیاز سے اتار چلو جی ختم ایمہ واری اتارو اللہ سنتا ہے رکھ کر سوچیں اس بڑیہ کو جس کی کمر جھوک گئی ہے جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا جس کے ہاتھ بھی کپ کپ آتے اس نہیں جب تو زینت نہیں دکھانا چاہتی مجھے بتائیں پھر نوجوان جوان خوبصورت بچیاں اگر وہ تبرج دکھانے کے لئے اور وہ زینت دکھانے کے لئے اپنا اپنی یہ اوڑنیاں اتار دیں گی تو وہ رب سمی ان علیم کیا سنے گا اور کیا جانے گا اللہ نے پانچ سوالوں کا جواب پوچھنا جوانی کس حال میں گزاری تھی جوانی کس حال میں گزاری تھی کیا پہنتی تھی کیا زینت دکھاتی تھی کیسے ظلفیں کھولتی تھی کیسے خوشبویں دیردگرد بکھیرتی تھی کیسے نیل پالشے لگا کے خاتوں کی زینت دکھاتی تھی جوانوں کو جب مائیں سمجھاتی اور سر پٹختی ہیں مجھے اس نے قرآن کے ترجمے میں سن رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے بندے مانجا تو آج جوان کیا کہتے ہیں آپ نے اپنی جوانی گزار لی اب ہمیں بتانے لگی پہلا سوال یہ اپنی اولادوں کو سمجھایا کریں میں تمہیں تمہارے پہلے سوال کی تیاری کر رہی ہوں میں نہ کر سکی میں چاہتی ہوں تو تو کر لے پہلا سوال ہے جوانی کے سال میں گزار لی تھی دوسرا سوال ہے جوانی تو گزار لی تھی بتا باقی عمر کیسے گزار تھی جوانی میں تو شاید تو قرآن سے دور اللہ عبالی تھی حسن ہی بڑا تھا پیسے باہر تھا عیش میں یاد خدا بھول گیا تھا بتا کہولت کی عمر آئی تھی جسم زبان دماغ ٹکا تھا پھر کیا کیا تھا حسن بھی کم ہو گیا تھا رشتہ بھی مل گیا تھا شوہر بھی مل گیا تھا مال بھی مل گیا تھا اولاد بھی ہو گئی تھی ان اولاد کے لئے کیا نمونہ قائم کیا تھا باقی عمر میں کیا کیا تھا مال کیسے کم آیا تھا جو شوہر کا آیا تھا اس کو کن لباسوں پر خرج کیا تھا اور قرآن پڑھنے والوں سے جو سب سے سخت سوال ہے جو علم تجھے تان کئی شادیوں پہ تو نہیں آکر ٹوٹ جاتی تیری تان کئی خوشیوں کے موقعوں پہ آکر تو ٹوٹ نہیں جاتی تھی جو علم تجھے دیا گیا تھا بتا اس پر کہاں تک کمل کی اللہ ہم ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے کوئی خرج نہیں جو کہا جا رہے نا کہ کوئی اندہ یا کوئی لنگڑا کسی کے گھر سے کھا لیں یہ ایک معاشرے کی اقاسی کی جاری اور میرے خیل ابھی بھی یہ کلچر شاید اندرون شہر میں اگزسٹ کرتا ہے بس وقت وہ محلے کا ایک بڑھا سا چاچا ہوتا ہے وہ معذور ہے وہ بڑھا ہے وہ بزرگ ہے اس کا شاید کوئی گھر نہیں اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ایسا بڑھا بزرگ ایسا کوئی معذور ایسا کوئی تنگ دست حاجت مند یہ اگر کسی کے گھر جا کے کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور پھر اللہ نے مزید سے کہا اپنی مامو کے گھر اپنی خالاؤں کے گھر سے کہا اور کتنی اجازت چاہتے ہیں اور کتنی اجازت چاہتے ہیں اللہ نے ہر جگہ آنے جانے گھومنے پھرنے سجنے بننے کی ساری اجازتیں اور حدود تو سکھا دی اللہ نے اس حد کے بیونڈ کہہ دیا اس حد کے بیونڈ اختلاط نہ کرنا اس حد کے بیونڈ مکسنگ نہ کرنا اور اس مکسنگ سے مکسنگ کے نہ کرنے سے فائدہ میرے رب کو نہیں ہے اس مکسنگ کے کرنے سے نقصان تمہیں اس لئے رب سمجھاتا ہے ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں اپنے دوستوں کے گھروں سے کہا اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا اللہ کھاؤ اللہ کھانا بھی شریعت نے اجازت دے دی کیونکہ دین بہت ہی پریکٹیکل ہے بس اوقات جاب کی آرز ورکنگ آرز سب کچھ فرق ہوں گے لہذا دین پریکٹیکل ہے یہ بندش نہیں لگا دی گئے کہ ساری پریکٹیکالیٹی کی ایشیوز کو دیکھ کر کہا بشک تم لگ کھالو لیکن اکٹھا کھانا نبی کی سنت ہے اور ویسے آپ پسند فرماتے تھے اکٹھا کتنا اکٹھائی کی برطن میں سے کھانا اسے برکت بھی ہے برطنوں کی کمی بھی ہے آجز بھی ہے سادگی بھی ہے انکساری بھی ہے شیئر کرنے اخلاص خلوص اور جو ایک دوسری کی لئے سیکریفائزنگ کی تربیت بھی ہے البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو دعا خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی بڑی برکت اور پاکیزہ گھروں میں داخل ہو اسلام علیکم اور حدیث نے کیا سکھا ہے تھا حضرت نص رضی اللہ تعالی ان آپ صلی اللہ عیسی نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو کیا کیا کرو گھر میں کوئی ہو تب بھی کیا کیا کرو سلام کیا کرو یہ گھر والوں کے لئے بیان برکت ہے اسی طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے توقع ہے کہ اب تم کو سمجھ بوج سے کام لوگے مومن تو اصل میں وہ ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے مومن وہ نہیں ہے صرف جو عقیدت اور اعترام کے لئے شبیلیں لگائیں زردے بانٹیں ناتیں پڑیں مشاعرے کریں جھومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد پہ خوش اور دوبالہ ہوں جیسے میری بیٹی نے کہ صدق مانگ کے بیداد کریں مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل سے مان لیں اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پہ تمہارے ساتھ ہو تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے والے ہیں پس جب وہ اپنے کام سے اجازت مانگیں تو اجازت دے دیا کرو اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائی مغفرت کرو اللہ یقینا غفور الرحیم ہے یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگرام کو تربیت اور پھر ہری دین کی محفل اور ایک تعلیم کے حوالے سے طریقہ سکھایا جا رہے صحابہ اگرام کو سکھایا جا رہے کہ نبی صلی اللہ آئے تو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جائے عدب صلیقہ احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے استاد کا بھی اور اپنے دائی کا بھی اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان کو اجازت دے دیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھو یہ جو آئے تھے اس کے دو تین معنی آتے ہیں ایک تو یہ کہ اس دور کے لوگوں کو عدب ورسلیقہ سکھایا جا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا جیسے ساتھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ پکار ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار نہ آپ کے ساتھ مخاطب ہونا آپ سے ہم کلام ہونے میں عدب احترام آگے بھی قرآن میں سورہ حجرات میں بھی ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو اپنی آواز کو ان کی آواز سے انچا نہ کرو تو ہلکی آواز میں آجزی سے انکساری سے عدب سے احترام کے ساتھ بات کرنا اس دور کے ساتھیوں کو سکھایا جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محول اور آپ کی صوبت میں اور پھر یہ اس آیت کا ایک اور بھی مفسرین جو مطلب کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے تو اس نام کو کے ساتھ ویسا رویہ نہ کیا کرو جسے عام کسی شخص کے نام کے پکارنے کے ساتھ طریقہ اختیار کیا جات کیا فرق ہے ایک عام شخص کا نام پکارا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے تو کیا فرق ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پکارنے پر آپ پر درود بھیجنا اصل فرق ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ نے بھی حکم دیا اللہ اور اللہ کے فرشتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تو اے لوگو جو ایمان لائے اور تم کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بباکی دھو رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین آمین کہتے جا رہے تھے تو آپ نے تین دعائیں حضرت جبریل تین لوگوں کے لئے لانت کی دعا کی اور میں جبریل آمین کی اس لانت کی دعا پر آمین کہہ رہا اس میں ایک شخص کون سا تھا جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے اور حدیث نے یہ بھی متنبی کیا آپ نے فرمایا بدترین بخیل ہے بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتا یعنی اتنا بخیل ہے کہ اللہ نے اس کو سیت من زبان دی اس کو قوت گویائی دی اس کو بولنے کی سلات دی اس کو سمات دی ہے اس کو سمات دی ہے وہ سن سکتا ہے وہ بول سکتا ہے لیکن اس کے باوجود سننے کے باوجود وہ زبان سے یہ چار پانچ کلمات نہیں کہتا تو بخیل ہے اللہ کی خود اطاعت نعمتوں کو اللہ کو رازی کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احمد کی اللہ انتا نستغفر و نتوب علیك سبحان ربک رب عز ام یسیفون والسلام علی مرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین